تو آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے 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 موسیقا 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 ہمارا ل packages ہے کیونکہ ہم نے جس stage کو پرابط کرنا ہے وہ بھی یوگ سے پرابط ہوگی اور جو ہمارے 63 جنم کے کیے ہوئے اساаб کتاب کرم جائدی ہیں وہ بھی یوگ سے ہی دک دھونکے جس ستھی کو پرابط ہم کرنا چاہتے ہیں جن دیوگونوں کا وکاس ہم چاہتے ہیں وہ سب یوگ سے ہی ہوگا بینا یوگ کے اگر ہم صرف گیان سمجھ لیں سمجھنے کے بعد اگر ہم یوگ میں اس کا انبھاو نہ کریں اس میں استحت نہ ہو اس کا سوروب نہ بنیں تو پھر ہمارا جو سٹیج ہے وہ بہت لیچے کی رہے گی کیونکہ گیان سے کچھ تو یوگ کی طرف ہم آگے بڑھیں گے لیکن پوری ریش سے اس کو سٹیج میں نہیں پرات کرتا ہوں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس وشیش سبجیکٹ پر وشیش دھیان دیں بابا کو یوگی بچے ہی پریئے ہیں اور یوگ پر ہی بابا نے آپ ہر مرلی میں دیکھیں گے کہ زیادہ ہمارا دھیان اکرشت کیا ہے تو اس وشیش کو جتنا ہم سپاشلو سے سمجھیں گے دھیان میں رکھیں گے اس کا بحاظ کریں گے اتنا ہی ہم ریس میں آگے پڑھ دیں ایسا میرا منطق ہے باقی تو سب بستار اور پسات جیسے میں نے کہا وہ ہے لیکن وہ بھی پھلی بوت تب ہی ہوگا سفل تب ہی ہوگا جب پہلے ہم سار میں رہیں گے تو اب اس کے وشیش میں جو میرے وچار ہیں جو انبوہ ہیں بابا کی جو بتائی ہوئی باتوں کو دھیان دینے کے بعد اس کا سار کیا ہے اس کا نشکرچ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم جو یوگ کے وشیش میں کہتے ہیں بابا ہمیں مکھ کے روپ سے کیا کہتے ہیں ایک تو بابا کہتے ہیں کہ سول کانشس یہ یوگ ہے سول کانشسنس ہم یوگ کہتے ہیں اس کا مطلب ہوا کہ یوگ کا جو ایک ایلیمنٹ ہے اس کا ایک انگریڈینٹ ہے ایک جو اس کا آئنش ہے یہ بھاگ ہے جس سے یوگ نرمت ہوتا ہے یوگ بنتا ہے ایک ہے ایویرنس کانشسنس چیتنا جس کو کارج ہم اپنے عام شبدوں میں کہتے ہیں سمریتی آتمک سمریتی جس کو کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ دے ہی اب ایمانی باب دے اب ایمان نہیں دے ہی اب ایمان آتما کی سمریتی میں ہم رہیں تو پہلی ایک چیز یہ ہو گئی جس کو اگر یوگ کی گہرہی میں ہم جانا چاہتے ہیں یوگی جیون ہم بنانا چاہتے ہیں یوگ میں ایکسپارٹ ہونا چاہتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں تو پہلے پہلے ہمیں اپنا دھیان دینا پڑے گا سمریتی پر کہ ہماری سمریتی کس طرف لگی ہوئی ہے کہیں پٹک تو نہیں گئی شب بابا کی بھی سمریتی یوگ سمریتی کا نام ہے یہ بابا نے کہا کہ یوگ یاد کی یادرہ کا نام ہے یاد کی یادرہ تو یاد یا سمریتی ایک وشیش ہے ایک تو یہ ہے یوگ کی بات دوسرا آپ دیکھیں گے کہ بھئی کئی دفعہ بابا کہتے ہیں یوگ مانا سمبند جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف سمریتی کی بات اس میں نہیں سمبند کی بھی بات ہے ہم آتما کا پرم آتما کے ساتھ کیا سمبند ہیں جب ہم نے دیر ایمان کو چھوڑ دیا آتما کی سمریتی میں ہم ستھت ہوئے تو آتما کے ناتے سے ہمارے شب بابا سے ہمارا پتا کون ہے اس کے ساتھ ہمارے سمبند ہیں یہ ایک وشیش بات ہے جو یوگ کی گرائی کے لیے انبھو کرنے کے لیے ہمیں دھیان میں لانی پڑے گی اس کا آگے ہم برنن کریں گے اور پھر شب بابا سے اگر ہمارا سمبند یہ ہے کہ شب بابا ہمارے پتا ہیں ماتا ہیں تو باقی جو آتما ہیں ان کے بھی شب بابا کے ساتھ یہی سمبند ہیں تو پھر اوروں کے ساتھ ہمارے کیا سمبند ہو اگراما ہو شب بابا تلیقا ہے پھر امارا روز موسیقا 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 سمبند کا نام ہے تیسے چیز یہ کہ یوگ میں اٹنشن بہت 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 پورن ہے بینہ اٹنشن کے لئے ہوگی ہے